اسلام علیکم ویلکم ڈو جاب زینڈر اینڈ جی کے یوٹیوب چینل دوستو پنجاب حکومت محکمہ تعلیم سکول ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کی ضرف سے سیکنڈری سکول ایڈوکیٹرز ایسیس اور ایئیوز کے کنٹریکٹ میں ایک سال کی توسی کر دی گئی ہے اس حوالے سے تمام جسے کے سی ایوز ایڈوکیشن کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے اس حوالے سے وزیر تعلیم ڈاٹر مراز راس نے ایک ٹویٹ کرتے ہو کہا کہ اسٹینڈ کر دیا گیا ہے ایک سال کے لیے میں جانتا ہوں کہ یہ مسئلے کا پرمنٹ حل نہیں ہے آپ سب کو ریگولر ہونا چاہیے موجودہ مرکی حالات اور پھیلی ہوئے وبا کی وجہ سے ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑا ہے انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو اس معاملے کو اچھی طرح سیٹل کر لیا جائے گا ڈاٹر مراز راس نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے لیکن یہ سوال ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے کیا پرمنٹ ای پی ای سی کے ذریعے کیا جائے گا یا ویسے جائے گا یا ویسے ہی ای سی سی اور ای 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 ایز کو پرمنٹ کر دیا جائے گا یاد رہے کہ گیارہ ہزار ای سی سی س نے مسکل ہونا تھا لہور سمیر صرف سال ازلاح نے ای سی س کو سروس اسٹینشن دی پنجاب کے باقی 29 اضلاع میں ایس ایسیز کی طرح روامہ بند ہو گئی تھی ایکٹ کے مطابق ایڈوکیٹرز کو مشکل ہونے کے لیے پی پی ایس ای کا انتحان دینا پڑے گا تو دوستو اب دیکھنا یہ ہے کیا ایکٹ میں ترمیم کر کے ویسے ہی ای ایوز اور ایس ایسیز کو مشکل کر دیا جائے گا یا پی پی ایس ای کے مرحلے سے گزردنے کے بعد تمام سیکنڈری سکورز ایڈوکیٹرز اور ای ایوز کو پرمنٹ کیا جائے گا اس حصہ میں آپ اپنے خیال کا اشار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دعاوں یاد رکھئے گا اللہ حافظ